جو نمازیں چھوٹ گئیں ان نمازوں کے چھوٹ جانے پر اللہ سے توبہ استغفار بھی کرنی ہے لیکن نیکی کے کام یزہب نصییات یقینا نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں تو چونکہ ترق سلات کے ساتھ تو انسان مومنی نہیں رہتا اس وجہ سے نمازوں کو دوبارہ قضاء ادا کرنا اور پوری قضاء ادا کرنے کی کوشش کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی طریقہ نہیں بتایا جس میں قضاء نمازوں کو اس طرح سے پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے اس کا جو طریقہ ہمیں ملتا ہے وہ اتنا کہ جب صفان بن موطل اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی تھی جس وقت اس نے کہا کہ کوئی ڈھولتا شہوی پیٹلس فجر کی نماز میں تو ہماری آنکھ کھول ہی نہیں سکتی خاندانی مرز ہیں تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جب تم اٹھو تو نماز ادا کر لیا کرو یہ بات سبھی کے لیے نہیں ہے جو آج کے دور میں لیٹ اٹھتے ہیں یہ تو ایک ایسا پرابلم تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیوں کا پرابلم قرار نہیں دیا تھا حالانکہ باقی لوگ بھی ممکن ہے کہ لیٹ اٹھنا چاہتے ہوں لیکن محض لیٹ اٹھنے کی خواہش رکھتے ہوئے ایک انسان نماز فجر چھوڑ نہیں سکتا اس سے جو چیز ہمیں پتا چلتی ہے کہ جتنا زیادہ انسان نیک کام کرنے کی کوشش کر سکتا اسے کرنے کا ارادہ کرنا چاہیے عزم کرنا چاہیے اور اگر وہ مر جائے اور وہ اپنے سارے فرائض ادا نہ کر پائے تو اللہ کی رحمت وسیع ہے وہ رحیم اور ودود ہے اللہ سے توبہ استغفار جو کی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا